موسیقی 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 بہت اچھا لگا چونکہ آج عید ملاد النبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور ایسے نیک موقع پہ ایک سو چھے جوڑوں کی شادی ہوئے ان کو میں موارک بات دینا چاہوں گا جیسے کہ ہمارے شفیق بھائی نے بتایا بوری تنظیم کے بارے میں یہاں کے لوگوں کے بارے میں جیسے عاصی بھائی جڑے ہوئے ہیں مہین بھائی ہیں شفیق بھائی ہیں اور جتنے بھی اس تنظیم سے جوڑے ہوئے ہیں ان سب کو میں موارک بات دینا چاہوں گا دلہ دلہن کو موارک بات دینا چاہوں گا ان کے والدہ کو موارک باد دینا چاہوں گا کیونکہ یہ بہت نئے کام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ یہ کام کرنا یہ بہت بڑی بات ہے ایک میسیج آتا ہے پورے کنٹری کے لیے پورے ملک کے لیے تو ہم اور ہمارے منصور بھائی جو اپنے ٹیپو سلطان صاحب کے پرپوتے ہیں ہم سب کی یہاں پہ حاضری ہوئی اور ہم لوگ بہت اچھا اور جتنے بھی یہاں کے جو ایمیلے ہیں مفتی صاحب وہ بھی آئے بڑا اچھا وہ بھی بولے بہت ان کا بھی سپورٹ ہے اور حارم بھائی جو جلگاؤں سے مفتی صاحب ہے ان کی بھی بڑی اچھی تقریر ہوئی تو سب لوگوں کا یہاں کے لوگوں کا بھی بہت سپورٹ ہوا اور بہت کامیاب پروگرام ہوا اس لئے میں پوری تنظیم کو موارک باد دینا چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جو انانس کیا انہوں نے آنے والے وقت میں کہ پانچ سو جوڑوں کی شادیاں کروائیں گے تو اس کے لئے بھی میری دعائیں اور کوشش بھی ہوگی کہ ہم بھی آئیں اور یہ شادی ضرور ہو اور اسے یہ بہت نیک کام ہے اور یہ اللہ اسے راضی ہوتا خوش ہوتا تو بہت بہت سب کو موارک باد بہت شکریہ صاحب زدہ منصور علی جو ٹیپو سلطان شہید کے ساتھوے منشج اور ٹیپو سلطان شہید کا ایک وارث ہوں اور الحمدللہ ہماری تنظیم جو آل انڈیا تحریک خدا دات ہے اس کے شاخیں سارے ہندوستان میں ہیں اور مالگوں کے وارکنگ پریزیڈنٹ جناب شیخ شفیق صاحب اور آیاں کے آج مہمان خصوصی آئے ہوئے ہمارے فیمس ایکٹر سیلیبریٹی علی خان صاحب جو ایک دل کے نیک انسان ہے خابل خدمت ہے غریبوں کے لیے اور مفلسوں کے لیے اور مددگاروں کے لیے اور انہوں نے بھی بہت بڑا دنکہ بجایا ہے ہندوستان میں جو سوڑ اف ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی اتحاس کو سنجے خان صاحب جو ڈائریکشن کیے تھے اس سیریل کے ذریعے ان تمام کی ٹیم کو میں پھر سے مبارک بادی دیتا ہوں جس میں ایک سوچھے نکے شادیاں ہوئیں ان تمام کے گھر والوں کو اور دلہ دلین کو مبارک بادی دیتا ہوں آج خاص رحمت العالمین سرکار دو جہاں اب صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ آخہ کوئنائن کی احمد مشتبہ تھی اور ہے یہ تاخیامت تک چلنے والی چیزیں ان کے صدقے ان کے تمام رحمتوں کے صدقے نور کے صدقے ان جوڑوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاح اولاد عطا فرمائے اور ان کے جوڑے سلامت رہے آج الحمدللہ بارہ ربیل اول شریف کو مالگاو شہر کے اندر نیسنل کمپاؤنڈ میں ایک پروگرام ہوا اس کے اندر تقریباً ایک سو چھے نکا ہم نے ایک سو تیرسٹ کا اعلان کیا تھا لیکن کسی وجہ سے ہم نے دھائی سو فارم باٹے بھی تھے کسی وجہ سے دوسرے لوگ آ نہیں پائے اب بات میں انشاءاللہ ان لوگوں کا ہم لوگ کروا کے دیں گے تو آج ایک سو سات نکے یہاں پر ہوئے اور یہ نکے تحریک محسین انسانیت کے نام سے اور ایک آل انڈیا تحریک خداداد کے نام پر یہ دونوں تحریک جو ہے ایک محسین انسانیت اور ایک آل انڈیا تحریک خداداد یہ دونوں کے لوگوں نے مل کر دونوں کے رضاکاروں نے مل کر الحمدللہ یہ پروگرام کو انجام دیا بحرونی مہمان ہمارے ساتھ ہمارے بینگلور سے آئے ہوئے حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے صاحب زیادہ سید منصور علی صاحب جو کہ حضرت چھٹی نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی حضرت کی پوری فیملی بینگلور میں اس سے پہلے ہم لوگوں نے پانچ پرسنٹ ریجو ریشن کے لیے ان کو مالے گاؤ بلائیا تھا اس کے بعد ایک اور پروگرام میں وہ مالے گاؤ تشریف لائے تھے اور یہ تیسری مرتبہ صاحب زیادہ سید منصور علی صاحب تشریف لائے اس کے علاوہ ہمارے بہت ہی اچھے ایکٹر جو بہت ساری سو کے اوپر پچھروں میں انڈین سینیما میں کام کر چکے ہیں آلی خان صاحب یہ ان کا مائنڈ بھی الحمدللہ اگنام سیکولر ہے کوئی پارٹی سے یہ نہیں جڑے ہوئے ہیں اور زیادہ تر یہ قوم کی خدمت اور خدمتیں خلقوں پر کام کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ وہ دوہزار بارہ سے سید منصور علی صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اسی وجہ سے ہم بھی ان کے ساتھ جڑ کے دوہزار بارہ سے ہم کام کر رہے ہیں ساتھ میں جہاں بھی تحریک کے پروگرام ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں اور جلگاؤں سے ہمارے مفتی حارون ندبی صاحب آئے تھے اس کے علاوہ بہت سارے کارپورٹر حضاد اور انگاباد سے ہمارے سید سابیر صاحب وہ بھی تشریف لائے تھے یہ پروگرام ہمارے محسین انسانیت کے ذمہ دار شیخ مہین صاحب اور ہمارے نیشنل والے آسیب بھائی اور میں ایسے ہم لوگ تین لوگ اور ہمارے گروپ کے لوگ جو کافی سارے دن سے ہمارے ساتھ دو مہینے سے یہ پروگرام کے اندر لگے تھے دو مہینے سے ہم لوگ اس کی تیاری کر رہے تھے اور محسین انسانیت کے جتے بھی ذمہ دار تھے ان لوگوں نے بھی کافی محنت کی اور مہین بھائی اور آسیب بھائی اور میں خود اور میرے ساتھ اجاز بھائی اور اس کے علاوہ سہید حاجی صاحب یہ سب لوگوں نے مل کر ہمارے ساتھ سانہ بسانہ چل کر بہت ہی ہمارا ہاتھ بٹایا اور ہم لوگوں کو حسلہ بھی دیا اور ہمارے ساتھ کام بھی کیا تو الحمدللہ اللہ پاک نے ہم کو پائے تکمیل تک یہ کام کو پہنچایا آگے مالے گاؤ شہر کے کافی علماء کرام نے اور خود ہمارے مالے گاؤ شہر کے مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب نے بھی نکا پڑھوایا اور آگے بھی ہمارے موسین انسانیت کے نام سے اور تحریک خدادات کے نام سے ہم لوگ یہ دونوں تحریک کے نام سے پاس سو نکوں کا ہم نے اعلان کیا ہے یہ پاس سو نکیں الحمدللہ ہم لوگ مالے گاؤ شہر کے اندر آنے والے بارہ ربی لوگول شریف کو کرنے والے لوازمات میں کیا آگیا ترسل کیا ہے لوازمات میں بہتر سامان کی لسٹ ہے جو آپ بعد میں آ کر ہم لوگوں سے لسٹ لے سکتے ہیں اور جو بھی حساب ہے حساب بھی آپ لوگ جیسے میڈیا والے کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہمارے علماء کرام کے اوپر اٹھتی ہے رسول اللہ کے اوپر اٹھی بہت سارے سامان کرام کے اوپر لیکن آپ لوگ بھی آ کر ہم لوگوں سے حساب لے سکتے ہیں بہتر سامان ہم لوگوں نے ان لوگوں کو مالے گاؤں تعلقے کے لوگ تھے اس کے علاوہ ہمارے خاندیش کے تھے اور کچھ گجرات کے تھے ہم لوگ گزارش یہ کرتے ہیں کہ ابھی تو الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ ساتھ دیا ہے ہم ان لوگوں کے لئے دعا بھی کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آنے والے پروگرام کا ہم نے جو پاس سو پروگرامات کے لئے اعلان کیا ہے تو آپ لوگ بھی ہمارے شانہ بچانہ لگ کر آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو ہم پاس سو کی بجائے ہزار بھی کر سکتے اور آپ لوگوں نے جو کام کیا ہے تو ہم لوگ آپ لوگوں کا شکریہ آدھ کرتے ہیں ہم لوگ یہ میسج دینا چاہیں گے کہ دیکھو رسول اللہ کی سنت ہے جتنی سادگی سے آپ نکاح کرو گے اتنا نکاح میں برکت ہوگی اور الحمدللہ کافی سارے لوگوں نے دیکھا بھی ہے کہ استماع کے اندر وہ لوگ شادیاں کرتے ہیں جو رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں ابھی لاکھوں روپیہ لوگ خرچ کرتے ہیں ایک شادی کے اندر کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے اگر ایک سو چھے شادیاں ہوتی تھی تو آج کئی کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا تھا لیکن الحمدللہ یہاں پر نکاح جو استماعی نکاح موسین انسانیت اور تاریخ خدادات کے نام پر ہوا ہے تو آپ لوگوں نے خود دیکھا کہ کتنے کم خرچ کے اندر ہم لوگوں نے نکاح کیا اب اس کی برکت اللہ پاک ان لوگوں کو دے ان کو نیک اولاد عطا کرے اور ان لوگوں کو ہمیشہ جب تک کہ اللہ نے ان کی زندگی رکھی ہے تب تک اللہ ان لوگوں کو خوش رکھے